اسلام علیکم میرا نام اسامہ فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکوم ڈاؤ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی پوڈٹ کی پرائز سیلنگ پرائز اون ایمازون کیسے سیٹ کرنی ہے آج کی ویڈیو بہت مزے کیونے والی ہے کیونکہ میرا جو کلائنٹ ہے وہ لائیو ہو چکے ہوئے ہیں اب میں اپنے کلائنٹ کا پروپر ایسن بھی اٹھا سکتا ہوں مجھے پتہ چل جائے گا کہ ایمازون ہمارے سے کیا چارج کر رہے ہیں اور مجھے چیز کتنے کی ملی شپنگ کس کتنی پڑی ایچ ایڈ ایوری تنگ آئی ویل ٹائے میں آپ کو شو بھی کروں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم لوگ کام کریں اور وہاں سے ہم لوگ انیلسز کریں گے آج انیلسز کرنے کے بعد پھر ہم لوگ مارکٹ کے کمپیٹرز کے انیلسز کریں گے کہ ہماری جیسے جو چیز ہے وہ مارکٹ میں کون کتنے کی سیل کر رہے ہیں اور پھر ہم لوگ اس کا جو ہے وہاں پہ کام بھی کریں گے یعنی کام سمراتی ہے کہ اس کے اوپر ہم لوگ اپنی پرائز بھی سیٹ کریں گے اور ہم لوگ آپ کو لائف دکھائیں گے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کی جو پرائز وہ سیٹ کیسے کرنی تو سٹارٹ کرتے ہی ویڈیو کو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ اکاؤنٹ ہے ایمازون کا اس کے اوپر سے پہلے ہم کو دکھاتا ہوں مرپس پروڈکٹ ہے کونسی تو مینیج انیونٹری میں جاؤں گا مینیج آل انیونٹری تاکہ آپ کے لئے ڈسلین لینا ایسی ہو جا آپ کو بھی سمجھ میں آج ہے ہم کونسی پروڈکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں چلیں یہ پروڈکٹ ہے ہمارے پاس یہ لیں اوکے یہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہے یہ ابھی unavailable ہاری بکوز یہ پاکستان کی لوکیشن ہے اس کو میں چینج کر لیتا ہوں یہ لیچے گا لوکیشن بھی چینج ہوگی ہماری یہاں پر چلیں اب available شو کر رہا ہے اوکے جی اب 35 کی میں سیل کروں بکوز میں نے ابھی اس کی کوئی کوئی کوسٹ ایکشوال نہیں نکال لی ہے میں نے سب کوئی چیک کرنا ہے کیا کتنے کسی سیل ہو رہی ہے اب یو کین سی جو میری پروڈکٹ ہے اس کی یہ پرائز ہے ان کی یہ سوری پکچر ہے ٹھیک ہے اس طرح کی پروڈکٹ ہے اس چھےپ کی ٹھیک ہے اس چھےپ کی پروڈکٹ ہے ہماری تو اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ دیکھے گا یہ اس طرح کی اس کی شیپ ہے اور یہ ساری جس کی ڈیزائن بغیرہ اب میں کہہ کروں گا میں ایمازون پر جاؤں گا اور اپنی پروڈکٹ کا نام لکھوں گا جو ہے نائٹ لیڈ پروڈکٹر اور سٹار نائٹ لیڈ پروڈکٹر دیکھ لیتے ہیں میرا کمپیٹر یہاں پر یہ ہوگا چونکہ اس کا کام سیم ہے بس شیپ ڈیفرنٹ ہے اور میرا جو کمپیٹر ہوگا ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بھی ہوگا اور دیکھ لیتے ہیں ایک یہ کمپیٹر ہے جو کہ سیل کر رہا ہے ٹونٹی ون پوائنٹ فائیو نائن کی اچھا اس کے بعد اس کے بعد کون ہے ایک بندہ ہے وہ ٹونٹی فائیو پوائنٹ ٹونٹی ون پوائنٹ فائیو نائن کی سیل کر رہا تھا ریسٹ ان دا فرسٹ پیج کوئی بھی اتھے سستی چیز نہیں سیل کر رہا ہم چلیں بھی مسئلہ نہیں کی ورڈ کو چینج کر رہا ہوں ذرا سٹار گلیکسی پروڈکٹر اس پہ دیکھیں کیا آتا ہے ٹونٹی ون پوائنٹ فائیو نائن اوکی میری شیپ ہے وہ ایسے جتنی زیادہ ایگزیکٹ جو شیپ ہے یہ دیکھیں ہی ٹونٹی سکس کی سیل کر رہے ہیں یہاں پر سیم پرائیو سیم شیپ اور اس کو ہم اور ڈیپ چیک کرتے ہیں تو یہ ٹونٹی سکس کی سیل کر رہے ٹونٹی ٹو کی سیل کر رہے میری شیپ والے اینڈ سیونٹین تو نہیں ہماری یہ ایٹین اس میں کوالٹی کا فرق ہو سکتا ہے چیز نہیں ہے جتنی یہ دے رہے ہیں چیوں جی اس کے بعد ٹونٹی سین پوائنڈ نائن جی کہ ٹریند دیکھ رہا ہوں لیست کوسٹلی بندہ دیکھ ٹونٹی ڈیو چیز دیکھ فائی و نائن کی دیرہ اب میں جاؤں گا ایمازون ایف بی ای کھل لوگا ایمازون ایف производ اور یہاں پر ف یی ریویہ ریو ریویٹر کھلنے کے بعد continue وزگاہ اب مجھے ایسین مل چکا imagem کارز میری لسٹنگ لائب ہو گئی ہے تو مجھے اسن مل چکا تو اب میں اپنے اسن کو دیکھ سکتا ہوں کہ ایمازون کتنا میرے سے چارج کر رہا ہے یہ دیکھے گا یہ میرا اسن ہے بلکل دیرو کوئی ریویو نہیں اس کے اوپر دیکھ لیں کوئی ریویو نہیں ہے اور ایمازون میرے سے 5.69 فلفلمنٹ کوس چارج کر رہا ہے اور یہ ساری 6.29 کوس چارج کر رہا ہے اب میری ایک ٹارگٹ تھا میں 21.59 کو بیٹ کروں تو میری سیلنگ پریس کیا ہوگی 21.59 ہونی چاہیے اچھا اب مجھے یونٹ کتنے کا پڑا اب درہ یہ بڑا ایک بارن ٹاپک ہے مجھے ایک یونٹ کتنے کا پڑا تو اس کے لیے میں یہاں پر سارا ساپ کتاب کر کے دکھاتا ہوں ایمازون مجھے کتنے کا پڑا اس میں ہمیں کیا چاہیے یونٹ پریس چاہیے شپنگ کاؤس چاہیے بس یہ دو چیزیں چاہیے تو یونٹ پریس میں آپ کو دکھاتا ہوں فروم دا علی بابا فروم دا سپلائر جس میں منی چیز لی ہے مجھے 5.65 کا پر یونٹ پریس پڑی 5.65 کی میں نے اچھی کوالٹی پر لیا تھا تو میری یونٹ پریس کتنی ہو گئی 5.35 پوائنٹ اس ایکوال ٹو 5.65 اوکے جی اس کے لیے ہوگی ہماری اب ریل لائف اگزیمپل ریل لائف ریل کام دکھا لگا ہم نے ان کو پے کیا ہمارے کلائنٹ نے پے کیا ہے لیکن آپ کو بہتر چیزیں سمجھ میں آسکیں اس کے لیے اب مجھے شپنگ کاؤس نکال لی ہے تو میں ایک بل دکھا داتا ہوں آپ کو یہ پوری پروپر فائل ہے پی ٹی ایف کی یس دس ون اب جو میرا سمان چائنہ سے یو ایسے پہنچا اس کی کاؤس تھی ٹو ہنڈرڈ اینڈ ٹو پوائنٹ فور ڈالرز you can see from this ٹو ہنڈرڈ اینڈ ٹو پوائنٹ فور ڈالرز چلیں اور شپنگ کاؤسٹ ٹو ہنڈرڈ اینڈ ٹو پوائنٹ فور ڈالرز اچھا اب میرا سمان یو ایسے سے یو ایسے سے ویرہوس پہ کتنے ڈالرز کا پہنچا وہ کیسے دیکھیں گے ہم لوگ let me go into the account یہ نہیں یہ account ہے اس کی ہم جائیں گے شپمنٹس کے اندر میرا یہ پرڈکٹ دو شپمنٹس کے اندر گیا ایک ون فورٹی فور یونٹس انڈ ہوئے i will show you ون فورٹی فور یونٹس یہ دیکھے گا کتنی کاؤس پڑیس کی ون فورٹین پوائنٹ ٹو سیون ڈالرز ون فورٹین پوائنٹ ٹو سیون ڈالرز ایک یہ شپنٹ کاؤس پڑیس کو ون فورٹین پوائنٹ ٹو ڈالرز یہ بسیکل ہی کون سی شپنٹ کاؤسٹ ہے جس میں ہماری انیونٹری ایمازون کے پاس گئی اور یہ سیکنڈ یہ انٹرانزٹ کنڈیشن ہے یہ بھی سیم پوڈکٹ ہے ہماری یہ ابھی پہنچ رہی ہے اس کے چارجز ون فورٹی تھری ڈالرز تو یہ بتاتا ہوں یہ کیا چیز تھے یہ ایمازون یو ایس اے کے اندر ایمازون یو ایس اے کے اندر ہم نے پہلے چائنہ سے سمان بھیجا یو ایس اے کی طرف اس کے چارجز لگے ٹو ہنڈر ٹوئل پوائنٹ فور ڈالرز اس کے بعد سیم کنٹری موومنٹ کے یعنی کہ سری پی ایل سے تھرڈ پارٹری پی رہا اس سے میرا سمان گیا ٹورڈز ایمازون اس کے چارجز مجھے کتنے بڑے وہ یہ لکھے ہوئے ہیں ون ون فور پوائنٹ ٹو ایک کے اور ون فور تری پوائنٹ تری یہ لے ٹوٹل کتنے ہو گئے بھئے جنب ٹوٹل ہو گیا ہمارے پاس فور سکسٹی نائن پیسی کے لیے کیا ہوا میرے ایمازون نے میری اندرینٹری کو دو حصوں میں سپلیٹ کیا ڈوائیڈ کیا اور مجھے کہا کہ میں آزا سمان ون ہنرڈ فورٹین پیسیز ایک ان میں ایک اچھاں بھی بھیج رہا ہوں انڈ ون ہنرڈ سیمٹی ٹو پیسیز دوسرے بھی راس میں بھیج رہا ہوں اگر آپ کو بھیج رہا ہوں اگر آپ کو بھیج رہا ہوں ون فورٹی فور انڈ سیمٹی ٹو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے صد پروسیس ہوا اور اس کے کارڈنگ لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اگزیکٹ شیپنگ کاؤس کتنی آ رہی ہے تو فور سکسی نائن پوائن نائن ڈالرز ہماری اگزیکٹ شیپنگ کاؤس ہے اور اب ہم لوگ کیا کریں گے سنگل یونٹ کی شیپنگ کاؤس نکالنے کے لیے ون یونٹ کاؤس شیپنگ کاؤس نکالنے کے لیے ویویل ڈو ٹوٹل اماؤنٹ کو ڈوائیڈ کریں گے نمبر آف پیسیز کے اوپر نمبر آف پیسیز ہمارے پاس ہیں ٹو سکسٹین تو فور سکسٹین نائن پوائن نائن ڈالر کو ڈوائیڈ کروں گا دو سو سو لان کے اوپر تو مجھے پر چل جگا ایک یونٹ آنے کے کیا چارتیس پڑے فور سکسٹین دوائیڈ ٹو ون سکس یہ لیجے گا تو ایک سنگل یونٹ ایمازون سوری فوم دچائنس چائنی سپلائر ٹورڈز ایمازون شپ ہونے کے لیے کیا چارتیس پڑے گئے مجھے ٹو پوائنٹ سیون ڈالر ون یونٹ کاسٹ کیا ہوئی اب ٹوٹل یونٹ کاسٹ ہو گئی ہمارے پاس فائف پوائنٹ سکس نائن پلس ٹو پوائنٹ سوری فور دس ٹو پوائنٹ ون سیون which will be equal to سیون پوائنٹ ایٹ سمتنگ ایٹ سکس ہو رہی چلیں تبارہ چیک کر لیتے ہیں فائف پوائنٹ سکس نائن is equal ٹو سیون پوائنٹ یہ لیں جی ایٹ سکس ڈالرز یہ لیں یہ ہمیں ٹوٹل جو یونٹ کاسٹ یہاں پر سمان بھیجنے کے ڈالرز پڑے وہ اتنے پڑے ٹھیک ہے جی چھوٹا موٹے خرچے ہیں اور میں آج دیتے ہیں آٹھ ڈالر کر لیتے ہیں اس کو اب میں جاؤں گا کوسٹ آف گوڈ سول میں آٹھ لکھوں گا کہ مجھے آٹھ روپے کی پڑی ایون دین آئیم گیٹنگ اپ رافیٹ آف ٹری پوائنٹ فائف یعنی کہ لویسٹ پیچنے کے بعد بھی ٹری پوائنٹ فائف سیل کہ مجھے پروفیٹ مل رہا ہے جس نوٹ بیڈ ریلی اگوڈ پروڈکٹ بٹ سٹل آم میں ایک ریس میں ہوں کہ کیا کروں ایک صرف بندہ ہے جو ٹو پوائنٹ ٹونٹی ون کی بیچ رہے ٹونٹی ون پوائنٹ فائف نائن کی اس کے زیادہ لوگ اوپر ہی بیچ رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس کو ٹونٹی سکس تک سیل کرنا پڑے گا گوز میں نے پی پی سی کی گوز بھی نکال لی ہے یہ لیں جی جو سیم سٹائل سیم سائل سیم سائل یہ لیں تو اس کو اب میں تھوڑا سا ٹونٹی سکس پوائنٹ نائنن کہتے ہوں یہ لیں مجھے آٹھ ڈالر کا پروفٹ بچنا چاہیے تو اگر ہم لوگ ٹونٹی سکس پوائنٹ نائن کی سیل کریں گے دین پھر مجھے کتنے کا پروفٹ ہوگا اور ٹونٹی سک پوائنٹ نائن کی سیل ہو سکتی ہے ٹوٹلی جسٹیفائیڈ یہ دیکھیں یہ بندہ ٹونٹی سکس پوائنٹ نائنن کی سیل کر رہے یہ ٹونٹی ٹو کی سیل کر رہے اٹس آہ سمتھنگ ٹو بی ٹھنک آن لیکن ہوں ٹونٹی ون ولی سمجھ میں نہیں آرہی ٹونٹی ون کا میں کر سکتا ہوں سیل نو وریز ایڈ سٹارٹ میں ٹونٹی کی بھی سیل کر سکتا ہوں لیکن ایشو کیا ہے تو پھر یہ دیکھیں گا ابھی بھی مجھے تین دو ٹور بچنے ٹونٹی کی سیل کرنے کے بعد ٹھیک ہے لیکن میں یہ کام نہیں کرنے لگا میں اس کو ٹونٹی سکس کی سیل کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایویل میک شور ٹونٹی سکس پوائنٹ نائن نائن کے میری پوریٹ سیل میں ہوں گی تو یہ ایک میں نے آپ کو ڈیمو دے دیا کہ آپ کس طرح سے دیکھیں یہ بندہ آپ دیکھ رہے ہیں سیل کر رہا ہے اس میں کیا ہے سیم وہی فیچرز ہیں جو میری پوریٹ کی فیچر ہے جس کی پوریٹ بکری ہے ٹھیک ہے ہاں ایک اور چیز ہم اس کو سیل کریں ٹونٹی نائن پوائنٹ نائن نائن کی اور اس کو پرائیم میں ڈال دیں ٹونٹی نائن نائن پوائنٹ نائن نائن کی کرنے کے بعد اس کو پرائیم میں ڈال کر ہمیں کچھ بچ سکتا ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے پرائیم کیا ہوتے ہیں پرائیم میں ڈلیوری فاسٹ ہوتی ہے اگر آپ پرائیم کی سرسیز آپ نے لی ایک سکسیفشن لی یہ پرائیم کی ایمازون پرائیم کی تو پھر آپ کو اچھا آپشن ملتا ہے ڈلیوری آپ لوگ یہ فاسٹ ہو جائے گی تو یہ ایک لائیو ایگزیمپلز ہی کہ کیسے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ ایٹیک پروفیٹ مارچن کتنا ہے یہاں سے اپنے کلائنٹ کو بتائیں اتنا پروفیٹ ہو رہا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو یوسفل لگے گی ویڈیو اور اس طرح کی جو میری پریکٹیکل نیکس ویڈیوز ہوں گی جو اپنے کلائنٹس کے لیے کام کروں گا اور آپ لوگ لازم شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اس کی بہتر سمجھ میں آسکے اور آپ خود بھی پروفیٹ مارچن کی کیکلیشنز نکال سکیں